وفاقی داروں حکومت میں پی ٹی آئی کے جلسے کی تحریک انصاف کا آج اسلام آباد میں جلسہ کرنے کے اعلان انتظامیہ الٹ، ریڈ زون سیل، کنٹینرز اور خاردار تارے لگا کر راستے بند کر دیے گئے انٹیلیجنس رپورٹس اور سیکیورٹی خدشات کی بنا پر چیف کمیشنر نے این او سی منصوب کر دیا اسلام آباد کے تمام سرکاری اور نجی سکولز میں تحتیل ہوگی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر میں تین روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق جلسے، جلوس، سرریلیوں اور دھرنوں پر پابندی آیت کر دی گئی ہے عوام اجتماع دہشت گردوں کے لیے سوفٹ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں انتظامیہ حکم نامے پر عمل درامت یقینی بنائے گی جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی نے ہر صورت پینڈال سجانے کا اعلان کر دیا ہے ٹیکہ خان ثانی ریپورٹ کریں گے وفاقی دار الحکومت کے داخلی علاقے ترنول چوک پر آج جلسہ ہوگا یا نہیں زلی انتظامیہ اور تحریک انصاف دونوں ڈٹ گئے چیف کمیشنر اسلام آباد نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ریپورٹس اور سیکیورٹی خدشات پر پی ٹی آئی کو جلسے کے لیے دیا گیا این او سی منسوخ کر دیا کارکنان کی پکر دھکر شروع جلسے کے مقام سے پندرہ کارکن دھر لیے گئے جلسے کے میزبان پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر آمیر مغل نے بھی کہہ دیا اجازت نامیں کینسل ہونے سے جلسے منسوخ نہیں ہوتے یہ فستائیت اور جبر اور غیر قانونی اقدامات کا رسلسلہ شروع ہے اس وفاقی حکومت کی طرف سے میں یہ واضح پیغام دے رہا ہوں کہ پختون خواہ کی ساری عوام نے کال تین بجے تاک پہنچنا ہے سوابی کے انٹرچینج پہ میں وہاں سے آپ کو لیڈ کروں گا اور ہم دنگے کی چوٹ پہ کریں گے اور جلسہ انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے انہوں نے این او سی تو کینسل کر دیا ہے جلسہ انشاءاللہ کینسل نہیں ہوگی پندی اسلام آباد کی عوام کو خصوصاً انہوں جوانوں کو کل نکلنا ہوگا ترنول چوک اسلام آنا ہوگا کسی کا باپ ہمیں جلسہ کرنے سے نہیں روک سکتا ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کا خود انڈرگراؤنڈ ہونے کا اعلان کارکنوں کو بھی رپوش ہونے کا مشورہ کہا مقررہ وقت پر سب نکل کر جلسہ گاہ پہنچیں انتظامیہ نے روکنے کے لیے تشدد کیا تو پھر ہم بھی جھکیں گے نہیں موسیقی